اقلوب المومنین بحق اخیق الحسین یا شہب الزمان ادرکنی ولا تحلکنی بحق امک و جدتک سیدت النشائل عالمین یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور قائم الحجد علیہ السلام سلوات اپنے اپنیاں دعا ماندی قبولیت واسطے ملکی اچھی سلوات بڑھو چاو بندی قفی سارے ہو اپنے اپنے مرحومین دی مغفرت اور شودہ ملک دی بلندی درجات واسطے بھی باواز بلند شلوات تکلیف نہ سمجھو تا اشیران دی رہی واسطے بھی ایک شلوات بڑھو چاو مریض مومن و مومنات دی شفایابی دی خاطر بھی بلند ترین شلوات جو تھکنوں بیٹھے تو ایک دفعہ بار میں شہنشاہ دے ظہور واسطے بھی بلند شلوات ماشاءاللہ ملک سلوات اللہ حمدللہ اللہ علیہ وسلم 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 او چوکا میں چاہتھ جام شراب دے چاگے بی بیا دیے تیری کیوں رات و دیے رو گیا دے روندہ تا گھڑا شمرادہ ہار موڑ یو تے تے گھول قاتلنو نالر لاکے آدھے میں جانگ کر بھل دی جت لئے افاس دی سینڈ رولاک اے صد کیوں زندگیوں میں جا جا جنائے کی دیے شام دا لفظوں کھائے لیکن جدیں سجاد زامن شام دا ناویا رات واد جاویا ایک کو گل رو کے آگے آ لیا جاو تے شام دا جوڑ نائی میں صد کیوں میں صد کیوں جدہ حلید دی بازار چاہیے راشو دیا ہویا بدما شراب چاہیے ایک عورتیں جائیں میری سینڈ دی بی بسی جٹھیے جتے جو ایک جائیو جی آئیے جتے پتھران دی بارش لتھی پتھر لاغ پوے بندے لوں بندہ زمین تے جھن پوندائے اٹھنا ہوئے تا ہتھاں دا سارا لیندائے میں نو قرآن دی کس میں بازار چلی دیاں دیا نو پتھر لگنہ جتہ بازار جھن پوندائے اٹھنا ہوئے آتھا ہتھا نظارا ہاتھ تائی تھے بد آئے میری سینڈ بازار دی بچ بے بے کے ٹورنا شروع کی تے عورت بے بسی وے کی سامنے آئیے روکے پیا دیا توں کےڑے ملک دی وصدی ایم بی بی تے تے نو شام لائی راس جائے وے لے دی توں شام جائیے کار دی تھی یہی شام اداس اگلا کوئی ڈکھا جا وائنے جنات گارت جنات گارت غازی دال میں میری سینڈ آلے پاس عورت رٹھائے اوچھا وائن کر کے آدھے کیوں وال وال دے دی ای اور تو ساگ آنگا دوں تے موے آتے کوئی آسے آدھے ایسا کو ڈاستا mín بی بی ویر کڑے چے کو آدھے نلو گیا بس لانت اللہ یلا آدھا ایملونی لا اجمعین اما ہم بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلَّا أَشْعَلْكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَانًا إِلَّا مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَاتِ سَلَوَاتِ سبت پہلے دعا ہے اللہ توڑا عظیم دربار چھٹو رہا قبول تے مرزور فرماوے جتنیاں دواماں حاجتاں منتاں مراداں دلچ رکھ دیو بے نیاز بادشاہ پوریاں فرماوے چودنہ خالق اللہ بانیان دے صف ماتم وچھائی خرچ اخرجات لنگر تام نیاز اپنے دربار چھکبول تے منزور فرماوے مالکِ ذکر دے بدلے عجرِ عظیم عطا فرماوے بے نیاز بادشاہ بانیان دے جتنے بیمار نے بالخصوص چودری غوث سبحانی شاہ مہر چودری عاصف علی صاحب چودری عطا حیدر مہر اور دیگر جتنے بیمار نے مالک اللہ سب نو شفا کامل واجلہ آتا فرماوے بے نیاز بادشاہ امران یونس صاحب بہرون ملک کاکزان دے حوالے نا پریشان نے مالکنو دے مشکلہ آسان فرماوے چودنہ خالق اللہ بانیان دے مرہومین بالخصوص شوکت علی مہر صاحب اور فلک شیر صاحب انہ دے بیگم مرہومہ محمد علیہ السمہر صاحب سہی محمد خان صاحب نجف علی مالک اللہ دیگر نام بنام جتنے میں اس خاندام دے مرہومین نے سب دے درجات بلند فرما مالک روز معاشر مظلوم کربلا دی شفاعت نصیق فرما بے نیاز بادشاہ جتے جتے مظلوم دے ذکر ہو رہے ہر ازہ خانے نو ہر ازہ دار نو دشمن دے شرط و محفوظ فرما اس پاک ذکر دے دشمنان نو نست و نبود فرما چھوڑا خالق اللہ اس پاک ذکر دے وارش دا جل ظہور فرما دعا دی قبول یا دی خاطر وی ایک مل کے شلوات پڑھو چاہاں سامن و حاضرین واجب الہترام محبان محمد و آل محمد میں جناب دے سامنے ایک رحمان دا فرمان تلاوت کی تے جدے جللہ ارشاد فرما رہے اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی عجر رشالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قربا سے محبت کرو تھوڑے تھوڑے میرے التوجہ کرے جوان پچھے بیٹھے مربانی کرو اگر اگر آجاؤ تو میں تھوڑے حق کے دعا کرسا جڑے آئے دو چار جوان بیٹھے اللہ زندگی فرما ہوئے تھوڑا تھوڑا آجاؤ گئے ہیں اللہ علی محمد و رنگ لامن بھئی توجہ کرے میرے حال آیت ترجمہ تسو سن لیا بھئی آیت شان نزول دسام ہے آیت نازل قدن ہوئی آیت نازل کیوں ہوئی آیت ترجمہ اگر ذہن چاہ گئے تے میں گفتگودہ آغاز کر دیما سورت شورہ دی آیا پڑیئے میں ترجمہ کر دیتے مدینہ دے لوگ کچھ سونا چاہ دی چاہ کے حیر جواہرات چاہ کے مال ذر دولت لے کے پاک پیغمبر دی خدمت چاہ گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ تُسا ساڑے گھران تین دین پہنچایا تُسا سا نو حلال سکھایا تُسا سا نو حرام دسیا بلکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسا جاہلا سے تُسا سا نو علم دی روشنی دیتی تو ہاڑی زندگی ہوئے جڑے بول پہ میربانے بھئی اسی دیانو زندہ ترگور کر دیا سے تُسا سا نو انسان دا بچہ بنایا تُوڑی اتنے خدمات نے تُسا سا ساڑے گھران تین دین اسلام پہنچایا ازا مسلمان ہوئے ازا انہوں نے تُوڑی خدمت دے بدلے تُو انہوں کچھ دینا چاہ دیں اے سونا چاہ دیئے اے ہیر جواہرات نے اے زارمال دولتیں اے قبول فرمالو بدلے دویج تُسا نو تبلیغ کی تیسا انہوں دین سکھایا حلال سکھایا حرام سکھایا بدلے چاہے لے لو تو میرے نبی نے فرمایا مدینے والوں میں جو کچھ کیتا ہے اپنی مرزی نال نہیں اُدھی مرزی نال کیتا ہے اُن اے وی میں اپنی مرزی نال نہیں لے سکتا اُو آکھے تھے پھر لے لے شاہ بس اتھے انتظار کیتا تو فوراں حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوگے درود و سلام دے باد عرض کیتا یا رسول اللہ اللہ پیادہ انہوں آکے سونا چاندی چالون ہیر جواہرات چالون اپنی مال چالون ہیر جواہرات سونا چاندی گھر لے جاون اے تبلیغ دا بدلہ نہیں ہے اگر اے عجر رسالت دینا چاندی نے تیری تریوی سال تبلیغ دا بدلہ دینا چاندی نے انا نو آکھو عجر رسالت سونا چاندی نہیں ہے بلکہ انا نو آکھو اگر بدلہ دینا ہے تو میرے اہل بیعتنال محبت کرو زندگی سلام ہے نا آدھانو بھئی مولا امیر دروزین الماسون بسم اللہ کرام ملکے شارعہ بھئی ملکے حائداری آباد تشادر ہو گئے اگر تریوی سال دس سال تبلیغ مکہ تیرہ سال مدینے تریوی سال قرآن مجید نازل ہوئے اگر اس دا بدلہ دینا چاندی ہو تو پھر سونا چاندی نہیں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا میرے قرآباد نال بولو محبت کرو تریوی سال تبلیغ کی تیرہ بدلج کی منگیا ہے میرے قرآباد نال بولے کرو سواب ہوندہ ہے محبت کرو بندہ میں اتھے ضروری ہے کہ اگر میں مشال دیوا تو بات زیادہ واضح روشن ہو جاوے گل سمجھ آ جاوے گی بندے لٹھے دا سوٹ پایا ہوئے تو مسجد جا کے اپنے رٹھے خدا نو منا کے لمبے لمبے سجدے کر کے لمبے لمبے رکوع کر کے رٹھے خدا نو منا کے تے بہر آوے دروازے تے تے اگیو درزی کھڑا ہوئے جائیں سوٹ سیتا ہوئے تے او چاہ کے حضور بھلا ہوئے اللہ توڑے سجدے قبول فرماوے اللہ توڑے عبادتا قبول فرماوے تے اے جوڑے دی سلائی تے دیو چاہ تے بندہ جا کرے انکار چودہ سو سال ہو گئے نے کوئی مفتی فتوہ ہی نہیں دے سکیا جو او دی نماز قبول ہو گئی ہے اگر ایک جوڑے دی پندرہ سو سلائی نہ دے وے اللہ تیری نماز قبول نہیں کر دا تے جیڑا بندہ تریوی سال پیغمبر دی تبلیغ دا بدلہ عجر رسالت محبت اے اہل بیعت نہ دے وے اللہ اس دا دین کی میں قبول کر لے سی واہ واہ سبحان اللہ عبادتا مولادن کی فرماوے بھئے نیربانی اللہ رشان دے رنگ لائوے عجر رسالت کیا ہے محبت اہل بیعت اللہ المودد تفیل قربا توجہ کرے اللہ المودد تفیل قربا قربا دی مودد قربا پاک پیغمبر رشتہ دار پاک یہ رشتہ داراں دے تا لمبی ساری فیرستیں ہیں پاک رسول دے تا دیر سارے رشتہ دارنے کیا اے اللہ سارے رشتہ داراں دی محبت واجب قرار دی قرآن دی آیا تے نا بھئی گال میری ہوئے تا بے شک نہ منو یہ دے شیعہ سننی علی گل ہی کونی قرآن پڑھ رہے ہیں پاک رسول دے دیر سارے رشتہ دار اللہ پیاد ہے اللہ المودد تفیل قربا پاک رسول دے قربا دے نا محبت کرنی رشتہ داراں دے لمبی فرشتیں کیا سارے نا محبت یہ تا چنگا ہویا بھئی سا ابا نے پوچھ لیا اگر نہ پوچھ دے تیار آج ساڑھے واسدے کام اوکھا ہو جاندہ جابر ابن عبداللہ انساری عبداللہ ابن عباس جائے صحابی اوٹ کے کھڑے ہو گیا انہاں کہ یا رسول اللہ من قرابت قلزینا واجبت علینا کیا توڑے سارے رشتہ داراں دی محبت واجب ہے بولے ہو جڑا کھاندہ یلی دائے تے دل لے چے یلی رہندائے کیا توڑے سارے رشتہ داراں دی محبت واجب ہے پاک رسول نے آکے جابر سارے دی محبت واجب نہیں ہے بلکہ انگلی دیکھ لیا فرمایا ہم علی والفاطمہ والحسن والحسین یہ ہیں میرے اہل بیت جن کے محبت واجب ہے سارے دی واجب نہیں ہے یہ میرے اہل بیت ہیں جن کی محبت قرآن واجب قرار دیتی ہے اللہ واجب قرار دیتی انہا دی محبت واجب ہے میں ایک اور قرآن دیا ہے ترجمہ کر دینا بندے ساڑھے تے فتوے لونہدہ یا رسول اللہ نہ محبت کرو یا رسول اللہ نہ محبت وائی ہی ہی کرنے ہیں یا رسول اللہ نہ محبت ساڑے کوئی دلیل ہے ہی پاک رسول اللہ نہ محبت کرنے ہیں اللہ قرآن سورة توبہ فرما رہے ہیں میری نگاہ میں اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے مال سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ میرے محمد سے محبت نہ کریں اس وقت تک اللہ حدہ پیئے یعنی اللہ اچاند ہے کہ اپنے مال نو پیچھے رکھے میرے مصطفیٰ نو اگے رکھے اپنی اولاد نو پیچھے رکھے آمنا دلال نو اگے رکھے اللہ پیاد ہے پاک رسول نے آیت پڑھ کے سنے ایک صحابی کھڑا ہو گیا اوزہ کہا یا رسول اللہ مومن بھی بڑھنا چاہنے ہیں تو اڑنال محبت بھی کرنے ہیں لیکن کی میں پتہ لگے جو اسی مومن میں ہیں کی میں پتہ لگے یہ تو اڑنال محبت بھی کرنے ہیں ہر بندہ بول ہی نہیں سکتا مجلس جب ہے کہ جہاں دی زبان تی علیہن والی اللہ دی مہر لگی اور زبان حل جاوے گی یا رسول اللہ کی میں پتہ لگے تو اڑنی محبت دی نشانی کیا ہے پاک رسول دنال بیٹھے علی ابن ابی طالب سجے موڑھے تی ہاتھ رکھے پاک رسول نے فرمایا مان احبو مان احبو علیان فقد احبنی میری محبت دی نشانی یہ علی ہے کہ اس نے علی سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی یا علی آلی علی دی محبت مصطفیٰ دی محبت ہے اور مصطفیٰ دی محبت اللہ دی محبت ہے ادا مضلو جڑا علی نال محبت کردے پاک رسول نال اچھے اس حدیث اجنا اگر میں تی رکھ کے جملہ آنکھاں تا لطف آوے گا دو لفظ نے من تفا من احبو علیان پہلا فکرہ ادھے جو من فقد احبنی ادھے جو فائے اے دو لفظ بڑے قیمتی نے کئی جگہوں تھی آئے نے اور اگر میں سمجھا ہوا تھے میرے خالے اے دو لفظ ہے اے دے قیمتی نے بے غدیرتے بھی آئے نے من کنت مولا ہو فہازہ علی ان مولا پہلے من نے فر فائے اے دڑے بڑے قیمتی نے لفظ ہے اور بھی کئی مقام تھی آئے نے اچھا قیمتی کیوئے نے کوئی تھوڑا بہت عربی جڑا بہت جانتا ہے اس نے صحیح سمجھا ہوئے کہ اتعید کرسی میری من شرطی ہے تفا جزائی ہے پہلا جملہ ہے من احبو علیان اے شرطے فقد احبن اجزائی ہے یعنی من شرطیہ فا جزائیہ میں توڑا جو اسنوں کے ودھاوا تسمجھیں جاوے گی بے جی میں نماز واسطے وضو شرط ہے نماز جزائی ہے یعنی وضو ہے تو نماز ہے شرط پہلے جزائی ہے اس طرح زکاة نساب اس دا شرط ہے زکاة دینا جزا ہے نساب پورا ہو سی تو پھر زکاة اس طرح حج واسطے مستطی ہونا شرط ہے حج کرنا جزا ہے پیسے ہو سنتی حج کرسی یعنی شرط پہلے ہے اگر وہ پوری ہو سی تو پھر جزا شرط وضو ہو سی تو نماز اس دی جزا ہو سی اگر نساب پورا ہو سی تو زکاة سوابت جزا اس دی مل سی اسے طرح مستطیب بندہ ہو سی تے حاجدہ ہو سنو سواب مل سی اسے طرح نبی فرمار نے جی میں شرط ہے تو پھر جزا مل دیئے ایم فرمار من احبو علیان علی دی محبت شرط ہے میں محمد محبت جزا ہے پہلے علی دی محبت پھر میری محبت اگر علی دی محبت ہو سی تو میری محبت سواب ہو سی اگر علی دی محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں بلکہ میں این جاکا محبت لفظ ودا دینا محبت علی محبت مصطفیٰ ہے ایمیں میرے پیغمبر فرمار نے قاذبہ من زا اما ایوہیبونی میں یبغزو علی ابن عبی طالب پاک پیغمبر پیادے نے جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ جو دعویٰ کرے کہ میں محمد سے محبت کرتا ہوں اور علی سے وہ بوگز رکھتا ہوں وہ زا دعوی جھوٹا ہے کہ میں یا رسول اللہ نے محبت کرنا بھئی یا رسول اللہ نے اگر محبت کرنا ہے تو پہلے علی نے محبت کر علی دی محبت شرط ہے بادج پاک رسول دی محبت جزا ہے ہر پاک پیغمبر فرمے کلو شیئن سیدن ہر شیئدہ کوئی نہ کوئی سردار ہوں گے میں دو چار چیزیں گنوا دے نا جو میں یوم الجمعہ آتے سیدو الایام جمعہ دا دن ست دنہ دا سردار ہے ست دنہوں دے نا ہفتے چاہے ہیں تو انہ دنہ دا سردار کڑھ دنے جمعہ دا دن اس طرح شہر و رمضان سیدو شہور رمضان بارہ مہینہ دے بھی چون سردار مہینہ سال دے مہینے کتنے بارہ دنہ تو خوش ہو کے لے آگو انہیں گھبرائے بیٹھے ہو بھئی بولنے کرو سواب ہوندہ ہوئے اوہ جو تو آت چاہیے کرو میں دعا کرتا اگر ایتھے آجو تو میں کچھ نہیں آہدہ دا تونہو آجو کھا اور اٹھ کے مربانی کرو بھئی آجو اتنے جوان ہو بھئی سارے پیچھے بی جاندے ہو مجلس دے زینت بنے کرو ایک سلوات پڑھو جو سارے ہیں اللہ دوڑے زندگی فرماوے بھئی توجہ کرے جمعہ دا دن ست دن دا سردار رمضان دا مہینہ بارہ مہینہ دا سردار پاک پیغمبر فرما رہا ہے انا سید الانبیاء میں انبیاء دا سردار ہاں وعلی ان سید الاولیاء علی اولیاء دا سردار وفاتمتن سیدتن نسائل آلمین میری بیٹی بطول عورتن سردار والحسن والحسین سیدہ شباب آہل الجنہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنت دے جوانہ دے سردار نے پاک پیغمبر فرما جی میں ہر شایدہ کوئی نہ کوئی سردار ہوندے ایمیں تیرے عملان دا بھی سردار ہے تیرے نماز عمل ادھا بھی سردار ہے تیرا روزہ عمل ادھا بھی سردار ہے تیرا حج عمل ادھا بھی سردار ہے تیرا زکاة عمل ادھا بھی سردار ہے نبی پیغمبر جی میں ہر شایدہ کوئی نہ کوئی سردار ہوندہ ہے ایمیں سید العامال عامال دا بھی سردار ہے یا رسول اللہ کون سردار ہے فرمایا حبی و حب اہل بیٹی تیرے عملان دا سردار میں محمد محبت ہے میرے اہل بیٹی محبت ہے آباد رو آباد رو میں سلامت رو یا علی یا علی یہ میں تیرے عملان دا سردار کون ہے میں محمد محبت اور میرے اہل بیٹی محبت اگر اہل بیٹی محبت اپنے عملان میں چکڑ لو پھر نمازہ ٹکرہ روزے روزے نہیں بھوک اے حج پھر تواف نہیں چکر توجہ کرے ہیں میں مسحال دے نا بھئی انسان دو چیزاں تو مرکبے ایک جسمِ اُس دا ایک روح ہے عمال دے بیچو وڈی عبادت وڈی نماز ہے حال مہر بھی زہر دیندہ ہے نا نماز دے نماز پڑھی کرو نماز پڑھی کرو پڑھنی چاہیے دی نماز پڑھنی چاہیے دی اس واسطے کہ سب تو پہلے اولو ما سوئلت بے ہن ناس روزی معاشر سب تو پہلے جس چیز سوال ہنے نہ بندے تھے اس سلات وہ نماز ہے سب تو پہلے نماز آتاں تا مولوی زیادہ زور دیں نماز نہ پڑھیاں کرو اگر نماز املا وچوں وڈا عمل نماز تے پھر پاک پیغمبر فرن اگر نماز قبول ہو گئی پھر سارے عمل قبول وَإِن رُدَّت رُدَّة مَا سِوَا نماز اگر رت ہو گئی تو پھر کوئی عمل بھی قبول ہے نماز وڈا عمل ہے عملہ دے سردار محبت اہل بیت حدیث پیغمبر پڑھی ہے میری گلت بے شر راتی تے ٹوکریج پا دے ہوئے لیکن جی دے میں حدیث تلاوت کر رہا ہوں اوہ زبان تے اجازت بغیر حرکت ہی نہیں کر دی وڈا عمل نماز انسان دے نار میں مثال دیمان لگا نماز دی بھئی انسان دو چیزاں مرقب ایک جسم ایک روح دو چیزاں ملیاں رون پھر انسان ہوں دے پھر بندہ ہوں دے پھر وہ چودری ہوں دے پھر وہ مہر ہوں دے پھر وہ سید ہوں دے پھر وہ سردار ہوں دے پھر سارے لقب ہوتے ہیں اگر جسم دے نار روح ملی روے تاں اگر جسم دے بھی چھو روح کڑ دیتی جاوے پھر وہ نہ سردار راندہ ہے نہ چودری راندہ ہے نہ مہر پھر کی آخ دینے مردہ میت دو چیزاں مرقب ہے انجھے نماز عملہ چھو وڈا عمل ہے ادھے بھی دو چیزاں ادھے بھی ایک جسم ہے ایک روح ہے انسان دی طرح ایک جسم ہے ایک روح ہے اگر دویں چیزاں آپسے چملیاں رون تو پھر وہ نماز نماز راندیے پھر وہ درجہ قبولیت تے جاندیے اگر دویں آپسے چملیاں رون پھر وہ افضل عمل نماز سردار عمل اندھے چھو افضل عمل نماز نماز راندیے جی میں بھائی جان جسم اور روح دو چیزاں ملیاں رون انسان دیاں تو انسان راندہ ہے چودری راندہ ہے سید راندہ ہے سردار راندہ ہے مہر راندہ ہے اگر روح جدا کر لو پھر وہ کچھ بھی نہیں پھر وہ مردہ ہو جاندہ ہے مردہ ایمن کے اگر وہ سنو نہ دفنہ ہو دے چھو بدبو ہونی شروع آ جاندیے اسے طرح نماز دا جسم اور روح ہے ملیاں رون انتہ نماز ہے اگر جسم دے بچھو روح کٹ لو پھر وہ نماز نماز نہیں راندی بلکہ وہ مردہ ہو جاندی وہ مردود ہو جاندی ہن کرو سوال بھئی نماز دا جسم کیا ہے نماز دا روح کیا ہے نماز دا جسم ہے اس دے واجبات یارہ واجبات اللہ اکبر تکبیرت الہرام ہے قرات ہے رکو ہے سجود ہے تشہد ہے قیام ہے قعود ہے نماز دے یارہ واجبات نماز دا جسم ہے اور اس دے روح ہے اس دے اندر محبت محمد و آل محمد اگر نماز دے بچھو اے محبت اہل بیت کٹ لو پھر جسم مردہ ہو جاندی تیری نماز بھی مردہ ہو جاندی ہے پھر وہ عمل قبول ہی نہیں ہوندہ جس دے وچھ محبت اہل بیت نہ ہوئے اوہ تشریف لائے ہو کبلا آباد تشادر ہو بھئی عملان دا سردار محبت اہل بیت ادھے بغیر گزارا کوئی نہیں کس سے جاتے گزارا کوئی نہیں نہ اے تھے نہ ہو تھے پس گالے میں یہ سمجھونی ہے بھئی محبت اہل بیت ضروری ہے اور انہ دے وچوں علی بادشادی محبت تے واجب ہے اُتھے تھے گنجائش ہی کوئی نہیں اتنی بھی گنجائش کوئی نہیں کہ اگر مقابل سک کا پیو آ جاویں تو آکھے علی نے چھوڑ دیں پھر بھی نہیں چھوڑنا ایتے بہن ایک جملہ یاد آگئے علامہ ناصر عباد شہید ملتان علی بہت خوبصور جا جملہ اگر انہ دے الفاظ چمیں آنکھاں تے زیادہ لطف آوے گا وہ ایک جملہ آ دے ہیں کہ اگر سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں اور جس کو علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں بھئی بندے آنے نے علی دے فضائل پڑھ دے نے علی نو فضائل دے لوڑ نہیں ہے فضائل نو علی دے لوڑے اور یہ تے خوش قسمتی ہے جو اللہ صلی اللہ علی جیسے امام عطا کیتے علامہ مجتہد نے طبع طبعی بڑے مشہور نے ایران دے انہوں نے اکلو ایک بندی آکے پوچھا انہوں نے ایک سرکاری دے سو کہ پاک رسول نے آکے اولونا محمد وآخرونا محمد وآوسطونا محمد وکلونا محمد از سارے دے سارے محمد پہلاوی محمد آخری محمد درمیان والے محمد از سارے محمد انہوں نے ایک سرکاری دے سو دوسرے عالم دین ہو پاک رسول نے ایک کیوں آکے جو از سارے دے سارے محمد ہے پاک رسول نے ایک کیوں نے آکے ساڑا پہلاوی علی ساڑا آخری بھی علی ساڑا درمیان والاوی علی از سارے دے سارے علی پاک رسول نے ایک کیوں آکے جو از سارے دے سارے محمد ہیں مسکرائے اور مسکرائے کتنا خوبصورت جواب دیتا ہاں ڈھر جاوے گا ہر مومن حلال موالدہ آکھن لگے پاک رسول نے تاں آکے اسی سارے محمد ہیں تاں نہیں آکے جو اسی سارے علی ہیں پاک رسول نے غدیر مقام تھے ہیک علیدہ ہتھ بلاند کر کے امت نو ازمالی ایجیڑی امت ہیک علی برداشت نہیں کر دی چودہ کی میں برداشت کر سی زندگی ہو بھئی زندگی ہو سلامت رو آباد رو بھئی علی بادشاہ ہر بندہ نہیں پچا سکتا ہر بندے دے نصیب اچھ بھی علی نہیں تو انہوں نے کہتے ایک حدیث میں اور سنا دے ہمیں پھر مسائب پڑھ دا ہوں چونکہ جڑا میرے حصے جو وقت ہے اوہ میں پڑھنا ہے کبلہ ٹھیک میں کہ ترتیب چینج دے نہیں ہوگی ٹھیک ہے جزاک اللہ جزاک اللہ اب آدھرو اللہ دوڑے زندگی فرماوے ایک حدیث میں اور پڑھ لہو حدیث تیر پڑھنا چاہنا حدیث تیر جو میں قرآن مجید آیات دے نانینا آیت تطہیر آیت مباحلہ آیت غدیر خوش تھے کرو اس طرح حدیث ہندے بھی نانے حدیث سکلین حدیث قصہ اس طرح ایک حدیث ہے اس طرح نائے حدیث تیر یہ وہ حدیث ہے جس دے راوی دو نے پہلے راوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے راوی صحابی رسول نے حضرت انس بن مالک یہ دو راوی نے اس حدیث دے اور یہ ایڈی قیمتی حدیث نے ایڈی قیمتی حدیث کہ جس انہوں انس بن مالک نے دو مقام تے لقامن دی کوشش کی تھی پہلا مقام گل تاریخ ہی توڑے حوالے کرنے لگا پہلا مقام اس وقت شورہ دی کمیٹی بیٹھی شورہ دی کمیٹی جدہ تاریخ نال واسطہ ہے پہلے دو خلیفے گزر گئے جدہ تیسرا خلیفہ بڑھنے ہی نہ دوسرے خلیفے نے کمیٹی بنا دیتی چھے بندیاں تھے مشتمل انواد نے شورہ دی کمیٹی یعنی جدہ تیسرا خلیفہ بنے گا او دی ترتیب بیا ہوئے کی نہ چھے بندیاں دے چو خلیفہ ہوئے گا زیادہ ہو جو خلیفہ ہوگا او چھے بندیاں دی کمیٹی دے میرے مرشد علی وی موجود کمیٹی بیہ گئی انہ آگے خلیفہ بنونا ہے دوسرے انس بن مالک بھی موجود ہے دوسرے حضرت عثمانویں موجود انہ آگے خلیفہ بنونا ہے سارے آن یک زبان آگیا انہ آگیا علی دی ہون دیا پھر کسی دوسرے دی جرت کیا ہے جو خلیفہ بنے انہوں نے کہا یا علی تو سی ساڑھے خلیفہ بن جاؤ علی مسکرہ کے فرمایا میں انتواری دنیا دی خلافت دی لوڑ نہیں ہے جنہوں اللہ خلیفہ بناوے انہوں دنیا دی خلافت دی کے لی لوڑے اور اتھے میرے مرشد نے جڑ جملہ آکھا فرمایا ہے انیس اٹھ کھڑا ہو تین انو دس پاک پیغمبر دنال حدیث سے تیرے میرے علاوہ کوئی ہور بھی ہائی ہے اوزہ کا سرکار میں انتے گل بھول گئی میں بزرگ ہو گیا تی چیتے ہی نہیں رہی تی میرے مرشد فرمایا انہ اس تو جھوٹ بھول رہے ہیں تین یاد ہے تین پتے ہیں اوزہ کا سرکار گلہ بھولوی جانے ہیں تی چیتے ہی نہیں رہی تی پچا گیا جیس وقت پچا گیا نا تی میرے بادشاہ نو جلال آیا جلال آیا فرما ہے انہ اس تُو آج علی دے فضائل لکائے نے اور میں تیرے وقت سے بددعا کر رہے ہیں اللہ تنو ایک بیماری لو سی ایسی بیماری ایسا بھوڑا ہو سی اگر تیری پہشانی تھی ہو سی اما میں نا لکاون دی کوشش کرسے تیرے جسم تھی آ جا سی اب آنا لکاون دی کوشش کرسے تیری پہشانی تھی آ جا سی اور پھر مدینہ دے لوگ آ دے انہ اس انہوں نے بھوڑا نکلیا او دی پہشانی تھی ہوئے اما میں نا لکاویا تیرے جسم تھی آ جاویا اب آنا لکاویا تیرے پہشانی تھی چلا جاویا شالہ بولے ہوئے جڑا حلی دے کھاندہ ہے مدینہ دے لوگا پوچھونا کہ اے انہ اس تنو کیسی بیماری لگ گئی ہے او زائے کہ اے بیماری نہیں ہے بلکہ بغز حلی دی شزا ہے جیو 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 اور شند رانگان اے بیماری نہیں ہے بغز حلی دی شزا ہے پہلا مقام جیو تھی لکایا دوسرا مقام دسویں حدیث تیر ہے کیا دوسرا مقام پاک پیغمبر بیکھو بیہدر میرے الپاس بیکھو نماز پڑھ کے اپنے حجرے چاہے تے آ کے دست دعا بلند کیتا آکھن لگے مالک آج میں اتھو دے کھانے نہیں کھانا جانا او میری شہی چھو کھانا بھیج بے منگا نالا مصطفیٰ ہووے تے پھر اللہ نہ دے وے ہو سکتے آلے دست دعا ایٹھا نین کیتے نا تے او اتھو بھنے آیا پرندہ پاک رسول دے سومنے آگیا اے اردج پرندہ آخدے نے تے عربی جسنو تیر آخدے نے تائیس حدیث دا نائی حدیث تیر پہ گیا پرندہ پاک رسول دے سامنے آگیا میرے نبی جو سامنے ان کھانا آیا پی ہے جنت دا کھانا تے سامنے پی ہے تے کچھ دے انتظار کیتا تے انس بن مالک آکھن لگا یا رسول اللہ منگوایا بھی ہی نہیں تے کھاندے کیوں نہیں ہو تے میرے نبی فرمایا ہے اے انس اے میں کلیا نہیں کھانا کیا رسول اللہ توڑے نہ لگائیں کھانا ہے پھر دست دعا بلند کیتا مالک جو میں پہلی دعا قبول کی تے اے تو کھانا بھیجے ہی اے میں اوہ بندہ بھیج میرے نبی بندہ اوہ بے کے کھاوے جڑا تیرہ وی محبوب ہوئے میں مصطفیٰ دا وی محبوب ہوئے سلام ہے سلام ہے نا اتھانو یار جڑے بیٹھے ہو میرے واسے کفیو یقینا سمیدار مرفت والا مجمع میرے نبی اوہ کھاوے جڑا تیرہ وی محبوب ہوئے تے میرا وی محبوب ہوئے تے آکھن لگیا انس دروازے تے چلا جا جیڑا بندہ شب تو پہلے آوے نا اوہ سنو اندر لیا میں اوہ اللہ دا وی محبوب ہو سی میں مصطفیٰ دا وی محبوب ہو سی اون لطف گینے اللہ دن آتے پوری مجلس دا میں نچوڑ توڑے حوالے کرن لگا بھئی اتو انس تو ریا دروازے تے کیا دروازے تے پہنچے نہیں دروازے تے دکل باب ہویا انس آکھن لگا من انت علی الباب دروازے تیامن الہ کون ہے بارو عبادی انا علی ابن ابی طالب عباد رو عباد رو میں علی ہاں اے دوسرا مقام ہے جتے انس نے حدیث لکائی ہیں اوہ ساکھنے یا علی پاک رسول تھی ارام فرمارے نے تو تُسی میربان نہیں کرو تے کوئی دیر بعد آ جائے علی باب سے چلے گئے تھوڑی دیر تے بعد پھر تکل باب ہویا پھر دروازے تے گیا کون انا علی ابن ابی طالب اوہ ساکھنے پاک رسول تھی ارام فرمارے نے اچھا تیسری دفعہ دکل باب ہویا کون انا علی ابن ابی طالب ایساکہ پاک رسول ارام فرمارے نے ان رحمت دو جہاں خول کے عظیم دے چہرے تے بھائی جان غصہ آیا چہرہ سرخ ہو گیا اکھنے کے آئے اناس ایک ہی کر رہے ہیں بار بار علی نے کیوں واپس بھیج رہے ہیں اوہ ساکھا یا رسول اللہ میں تاں بھیج رہا میں چاہنا کوئی میرے قبیلے دا بندہ آوے تو اڑے نال کھانا کھاوے اللہ دا بھی محبوب بند جاوے تو اڑا بھی محبوب بند جاوے میرے نبی فرمایا ہے اے اناس مو بند کر محبوب بندائے نہیں بندے محبوب بندے ہوئے انہیں علی ازل تُو لے کے ہونتے ہیں او دا بھی محبوب ہے میں مصطفیٰ دا بھی محبوب ہے محبوب بندے ہیں محبوب بندے ہیں انہیں علی اللہ دہوی محبوب ہے علی میں مصطفیٰ دہوی محبوب ہے یہ وجہ آنکہ علی دین دھییاں رول گئی ہیں دین دکھاتر کسے نبی دے انج پتر نہیں رولے جمعی علی دین شریف دھییاں رول گئی ہیں مجلس چاہیو یقیناً بندہ اپنے مرزینا المجلس سے جوندے ہی نہیں کوئی طاقت ہون دیے جیڑی اس جاتے سانو لے ہون دیے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جیڑے چاندے ہمیں نہیں آسکتے تو کچھ ایو جیوی آئے بیٹھے ہو جیڑے نہیں چاندے ہو لیکن کوئی طاقت ہائی تو انویں اتھلے آئیے مسائب حسرت ہون دی ازادار دی جیڑی شام میں چھو آئیے وہ ساڑھے نارے سنن نہیں وہ پرسے وستے آئیے اور ال کے پرچاویے میرا چوتھا امام جیڑا آجوی قبر جرات رہندہ ہے ساری زندگی میرے تو پہلے پڑھا نہ لے دس گیا ساری زندگی ایک ایٹھ ہجری دے بعد رننے تی رتی روننے تی رو کے آدھے نے باکر بچڑا جی میں باب حسین کو رون دا حق آنا ہنج سجاد رو نہیں سکیا ہائے ضرور کی تی کرو مجلس جبائی کے رون دا پتہ لگنے کبر ہے جدہ ہولے ہولے آوازہ سی ہولے پوچھا ہے میری اندھیان رون دا رہے ہیں ازاداروں میرے چوتھے امام دا نوکرے نا زرائرے اس نے آزاد کیتا تھا میرے امام نے دعا دیتی فرمایا زرائر جا وطن تے تجارت کر میں زین العابدین دے دعا ہی اللہ تن وڈہ تاجر بنے سی اسکلان دے رہنا لئی شام دا شہر اسکلان یہ وطن تے گیا تجارت کریا ہر سال میرے بادشاہ دے خدمت چاویا تو جو کچھ کماوے ہا شام نے راکے آکھے ہا نوکر حاضر رہے جڑا ادھے بچو میرا حصہ میں نے چاہ دیا ادھا خدمتگار اپنا حصہ غربہ دا مسکینہ دا یتیمہ دا حصہ لے کے وطن تے ٹر جاوے ہا رونالوں سٹھ ہجری کہ میرے بادشاہ دے قدمے چاہ کے بیٹھا تو جو کچھ لے کے آیا پیش کیتا کچھ دہاڑے ریا ٹرن لگا تو میرے امام فرمایا زرائر کچھ دہاڑے ہو رہ پہ محلہ پہلے تک دینا روکیا آج کیوں روک دے ہو فرمایا ہون میرے موسم بدلن آلے نے ہون روت بدلن آلے بتن سجاد انجھے وسطہ راسی یا کوئی نہ کچھ دہاڑے ہو رہ پہ دو ترے تے آڑے ہو رہا تری جے تے آڑے امام اسنو نال لہ کے ودا کرن واسطے مدینے تو بہر آئے تھوڑے جے فاصلے تے نال ٹر دیا ہے تے آکھا زرائر تو گھوڑے تے سوار ہو تھوڑا جا میرے نلزین ملا ہوئے بس میں دو سترہ وین توڑے حوالے کرا قدمہ تے حد لا کہتا ہے بادشاہ تُسا نال ٹر دے پیو میں کی میں گھوڑے تے سوار ہوں فرمایا نہیں موسم بدل نہ لینے دور بدل نہ لائے ایک کو جو دن نہیں رہا دے میں امام ہو کے آدھا بیاں تُسا سوار ہو سوار ہو گیا امام ادنال کھڑ کے اسنو ودا کی تا چوتھے یا پنجویں قدم تے اس دا گھوڑا گیا ہے تے جو میں دلچ حسرت ہون دیئے نا کہ ان سال بعد واپس آونے ہیں تے کیوں نہ میں مڑ کے ایک دفعہ اپنے مولا دا چہرہ پھر ویکھ لوا چوتھے یا پنجویں قدم تے اس دا گھوڑا گیا ہے تے اس مڑ کے ڈٹھے نا تے امامہ کھل کے میرے امام دا گل لچایا ہو جائے تے انجے ہاتھ رکھی کھڑے نے کمر تے تے رو رو کے پیادنے شاللہ کوئی غریب بھی نہ ہو گئے انجے دوڑے واپس گھوڑے تُلتھا ہے قدمہ تے آ مدھرک رو کے ہاتھ مولا غربت دے وینڈ کیوں کریں دے ہو امام فرمایا ذرائر اگے جدہیں آمیں ہا میرے کل پچھتا آمیں مولا کسے شہدی لوڑے تے میں لے آمیں اس دفعہ نہیں میں پچھا رو کے ہاتھ مولا میں ڈر گیا ہے اس وجہ تو نہیں پچھا مطنہ تُساں آکھ ہو گئی ایڈا وڈا ان تاجر ہو گئے جو میرے کل پچھتا پہ ہیں امام فرمایا میں دعا دیتی ہے بڑا وڈا تاجر ہو سیں میری دعا دا اثر آج وڈا تاجر ہیں آکھیں تھے آج تیرے کل کوئی شہد میں سجاد منگا آج مولا میں تو سکھ دا رہیا شاء اللہ میرے کل کوئی شہدی منگ ہوا امام فرمایا جو سکھ دا رہیا نا تی پھر میں تیرے کل یہ کچھ منگنا چالی چادرہ لے آمیں مولا چالی چادرہ حکم دیو میں کوئی غریبا اور توڑی دعا دا اثر ہے میں وڈا تاجرہ میں ہونے اتھوں مدینہ بازار میں نا تی میں ہونے چالی چادرہ خرید کے لے آنا امام فرمایا جلدی نہ کارے اتھے میں نو لوڑ نہیں میں صد کے ہوں میں صد کے ہوں جڑے میرے نرزین میں لائی کھڑے ہو میں تن لے جاما اس منزل تے جیتے تیری اکھ جانے تی بتول لٹی ہوئی تھی جانے رومنالوں قدمہ تے ہتھلا کیا دے مولا وقت حکم دیو میں یمن وے نا میں سونے دی تار چادرہ بنوا کے یمن تو چادرہ لے آنا امام فرمایا کوشش نہ کریں تے مدینے آونا ہے تے میں مدینے کوئی نہیں ہونا ہے مولا تُسا نا اس وڈے بادشاہ حسین حسین تے میں انہ دے سامنے پیش کر سا فرمایا نا جدو تو آسے نا تے وڈے بادشاہ حسین ہی نا حسین وقت قدمہ تے ہتھلا کیا دے مولا میں قلہ نا آسا توڑی نوکرانی اپنی زوجہ نو ناڑ لے کیا سا مولا میں بہر بے کی تھوڑے دروازے دیکھے بہاری دے سا اپنی زوجہ نو چادرہ دے سا او گھر لے وے سن میری سینی نو چادرہ پیش کر سن امام دے اکھاں دے آنسو انج نہیں جی میں سامن دے بدر رومنالوں اچھا وین کار کے آ دے زرائر نروہ آج دہ تے آونا ہے تیری اچھینی کوئی نہیں آونا مولا حکم تے دیو جتھے ہو سو نوکر اٹھے چادرہ لے کے پہنچ ویسی امام فرمایا ہیڈی جلدی نکر تیرا شہر کیڑے آدھے مولا اسکلان امام فرمایا پھر چالی چادرہ بناویں پانچ ربی الاول اکیٹ حجری اسکلان دے دربار اچ ملکات ہو سی دربار دہ نا آجائے مٹی تے بے گئے رو کے دے اے مولا دربار تے تسا امام فرمایا ہاں میں آشا رو کے آدھے مولا چادر دہ تعلق ہے پردے دار نال مرد نا تعلق نہیں یہ دہ تعلق ہے مستور نال مولا تسا دربار اچ آونے تے میں ہاں اسکلان دے راہ نالا مولا تسا چادرہ چالی منگیاں مولا میں ہتھ بن کے قدم نب کے منت کریں نا پیان دربار اچ آونے منت انہیں یہ کوئی کنیز وی نال لے کے نہ ہوئے مولا میں اسکلان دے راہ نالا میں اس دربار دے حالت آپ وے گیا اتھے لوگ شرابہ پین دینے اتھے لوگ شترانج کھیڑ دینے مولا کنیز وی نال لے کے نہ امام فرمایا اے راز اتھے کھل سی اے ٹر گیا گھر گیا اے دیسو جاکیا زرائر پچھلے سال جو میں نال لے گئے ہیں میں کوئی تن تکلیف دیتی ہے ہی اس سال میں میں نال لے جا میں ہاں میں بھی اپنے بادشاہ دے مولا دے زیارت کر لما ہاں اے ادھے پریشان نہ ہو اگلے سال مولا آ پاندے پہنے ادھے مولا دے زیارت میں کر لے شاہاں شینی میں اسکلان آ رہی ہیں انجویک کے اپنے شورال پاس سے حیران ہوئیے آ دیئے جڑا وڈا تاجر ہو گیا اسے تنوں گھمنڈوں سے اپنے بادشاہی تے اپنے دولت تے لیکن اے گل کدی نہ کریں علیدیاں دھیاں تے اسکلان اے ہو نہیں سکدا کدی میں دے کیا دے ادھے وچ کوئی راز ہے میرے چوتھے بادشاہ دا میں نہیں جاندہ پھر سوچن لگیا دی ہاں ہاں جدہ میں پچھلے سال گئی آسے نا تو میں دٹھا دوں میں بہن بھرا وکھرے بے کے اکبر دی شادی دیاں گلہ کر دیاں آ دین اکبر دی بارات حلب لے کے جانی ہو سکتا ہے اکبر دی بارات یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جڑیاں سینی نم مسلط دائیاں لے کے جان دیاں ہاں اے دے سفر کی میں کرسن ہاں اکبر دی بارات نال ضرور آسن ازاداروں اتھے اے دوں میں میاں بیوی تیاری کر دے رہے جو ساڑے مولا نے ہونا ہے سونا استقبال کرنا ہے زمانہ ویکھے جو اسم بادشاہ دا استقبال کی تہیت تھی تیاریاں ہونے رہیاں اتھے اٹھاوی رجب چڑپیات سجاد مدینہ چھٹ گیا اٹھاوی رجب ٹرپیہ کافلا پانچ شابان اللہ دے گھر اٹھ زل حج بدھے رام تروڑ کے دو محرم کربلا ہائے کریں تھا ہائے دا عجر ملسی ست محرم پانی بند ہو گیا رومانالو دا محرم چڑپی باغے بطولت لٹ پائے گئی نس وین دے قریب آگیاں جھولی ودا زندگی دا پتا کوئی نہیں جڑا بندہ مجلس جب اے کے ایو میرے چوتھے باز سے فرمین دے نے ساڑے دکھان تے ہائے کرے نا تے میں روز معاشر ادھا شمار شام دے قیدیاں میں چھ کر دے ساں او مرسی تے قراری آلے لیکن جدا اٹھی سی نا تے ادھا شمار شام دے انہاں قیدیاں چھو سی جنہا آلیا دے رلے بازاراں میں چھ پتھر کھا دے ہیں میں صد کی ہمیں میں صد کی ہمیں جھولی وداویں جنگی دے پتا نہیں رومانالو دا محرم دے دیگر تیرہ زربانال کس گیا بطول دچن بھرا دے محبت چھ دو گیاں بہنا رسیاں پا کے کہیں میں لے اس بازار کہیں میں لے اس دربار رومانالو زندگی مک جاوے آئے جملے میں نہ پڑا ہا ترے درباراں میں چھ علی دیاں دیاں گئیاں انہ درباراں دے حالت میں بیان نہیں کر سکتا روز آکرہ کنو سن سن کے مومنہ دے دل پتھر ہو گئے نے کہ دربار سوکھا سننا ایک لہور دا نوجوان ہے اے لے سنت ہے ادھے برے میں پڑے آئے بڑا ہسدہ ہا ہر وقت ہسدہ ہا خود بھی ہسے آہ لوگان میں ہساوے آہ اچانک پتہ نہیں کی ہویا اس دا ہسنا بند ہو گیا لوگوں دے کلو پوچھے نا تو آپ اتنا ہسدہ ہاں تو سارا نوہ سوندہ ہاں تیرا ہسنا بند کی ہو گئے لیکن وجہ کسے نوہ نہیں دستہ جدہ ہوں مرن لگا نا تے ادھے چھیکڑی ٹیم آتے ادھے ایک دوست دے کول آیا انہیں آکے ہونتے دا سا آخر تنو مرز کیڑی ہائی او ساکے میں نوہ مرز کوئی نہیں ای راز ہاں جڑا میں ہونتے کینوں نہیں دستہ او ساکے میں آپ بھی ہسدہ ہاں میں لوگان بھی ہسوندہ ہاں ایک دفعہ میں مسجد درواز سے تو گزردہ پیا تے اندر مولانا خطبہ پڑھ رہے ہیں او دستے پیا ہیں کہ علی دے پتر دین بچایا علی دے پتر دین دے خاطر شہید ہو گئے او ساکے میں سندا رہے ہیں اس اٹھاوی رجم مدینے تو ٹرنا پڑھے ہیں اس دو محرم کربلا آنا پڑھے ہیں اس ستویں دے پانی بند دونا پڑھے ہیں اس دسویں دے لوٹ پڑھے ہیں اس حسین دے تیرہ ضربہ پڑھے ہیں اس پڑھے ہیں حسین دے بھینہ رسیاں پا کے تے شام دے بازارچ آگیاں او ساکے ایس گالم میرے دل تے اثر کی تھا تے میں مسجد لگا گیا جمعہ دے خطبہ ختم ہویا میں خطیب دے کول بے کے تے میں دے کول پوچھے ہیں میں کہے تو یا کہے کہ حسین دیاں بھینہ بازار تے دربارچ گیاں او ساکے ہاں میں اکھے او ساکے جملہ اکھے جملہ یہ دے قرآن دے قسم میں جگر پھٹتا ہے اہل سنت ہاں اس خطیب آلے پاس سے ویکیا کہاں او ساکے خطیب میں تیرے کول کوئی گل نہیں پوچھتا بھئی کیوں آئیاں کیوں میں آئیاں میں نے ہکے گل دے جواب دے علی دیاں دھیاں جو شام دے بازار تے دربار چاہیاں قیامت کیوں نہیں آئی اس خطیب آکے آئے اس گل دا میرے کل جواب کوئی نہیں اس دن تو با دو نوجوان روندہ روندہ دنیا تو ٹر گیا حلی دیاں تے شرابیاں دا دربار پہلا دربار کوفہ دا میں نہیں پڑھ دا دوجہ دربار اسکلان دا اسکلان تیاریاں ہوندیاں پہیاں ادھو آل محمد دا لٹیایا کافلا اسکلان دے وچ پہلا قدم آیا ادھا نوکر اس دو نوکرانو چونکہ ڈیٹ یہاں دا سنہ پانچ ربی لول مولا دا وادہ دا دو نوکرانو ایک نوی ساکھیا بھئی تو استقبال واسطے اُتھے کھڑا ہوئے دوسرے نوی ساکھیا جدو مولا آمین تھے تو میں نو آکی اطلاع دیمیں تاکہ میں بھرپور طریقے نال مولا دا استقبال کرا اے آم مسلط بے کے تصوی بیٹھا پڑ دے اتا نوکر دوڑ دا ہویا آیا ہے اکھاں وچ اس دے پانی ڈٹھے سن آدھے زرائر دیکھ کہ آدھے کہیں شہدی لوڑے پیسن دی لوڑے آدھے نہیں پیسن دی لوڑ نہیں تو بھیک کہ آدھے روندہ کیوں ہیں کہیں مارے ہی آدھے کہیں مارے آیا نہیں پھر روندہ کیوں ہیں نوکر زرائر آلے پاسے بھیک آدھے زرائر تیند سے آؤ جو تیرے پیر قرآن ڈاڈا سونا پڑ دے زرائر آدھے ہاں آدھے آدھے سونا پڑ دے آدھے میں ایک کاری دیکھ آیا بازار دے ویچ تیرے پیر قرآن ڈاڈا سونا پڑ دے سن پر جڑا میں کاری دیکھ آیا ہو تیرے پیر تو مندل ودائی آدھے جنگ دیکھ آدھے نوکریں اچھا نہ بولتا ہے میرے پیر آدھے قرآن سنیا جو نہیں آدھے بیشک تیرے پیر سونا قرآن پڑ دے حسین پر پانی پی کے پڑ دے حسین آدھے نرم جاتے بے کے پڑ دے حسین مسنتے بے کے پڑ دے حسین آدھے جڑا کاری میں کھایا ہو نرم جاتے نہیں ہو نیدے دیکھ چونجتے قرآن آدھے پڑ دائی او دے لالو دیاں بہنہ کہے دین جدہاں قرآن باندھ کر دائیا ہو دی بہن بہن کر کے آدھے پڑ قرآن بھین اور رہن یو لب دا او قرآن پڑ دائی او دیاں بہنہ ٹور دیاں دیاں ایک بہا قیدی جدھے آئے جیڑا قرآن بازار چاندہ پڑ دائی او قیدی دیاں کھاوی چھو پانی نہیں رات باندھ دیاں دیاں جیویں مسلیت بیٹھا تڑپ کے اٹھے آیا دائی اس گال تیری حیران کی دائی بندے تا پانی روندے نے او رات رون نال کون کاری میں نوی کھا دائی آ میرے نال میں بازار چوے کھایا جلدی نال اس جات آئے جدہ سج کھبے ڈٹھائے کافلہ نظر نہیں آیا جن نوکر نو جن دیکھ میرے نال مزا کی دائی جن کھا لندے آ میرے نال اے دیکھ جڑے خون دے قطرے نے اسے دی دیا اکھا دکھون جڑا قرآن پڑھ دا آدھ میں کہے کھل پچھ دال سج کیا بیٹھ شامی نو بلائے آدھ دس آئے اتھ کوئی کافل آئے اتھ کوئی کاری ہے جڑا قرآن پڑھ دا بندہ امیر سی جن دے آئے نی نکلیس جملے دے اللہ گوائے شامی آس کے آدھ قرآن پڑھ دا آدھ بین دی دربار چھ پیش ایس تیم دی بین دربار کھڑیا سند دوڑ پی روان آلو دربار آئے آدھ ٹھہ رش بہ کین احمد نال ہٹا ہے کین منت نال ہٹ احمد دربار چھ حالت کری او ظالم تکتے بیٹھ آئے آلی دیا نو آدھ دیا سامنے گھڑیا نے میں کہترے دربار نے آلی دیا دیا گئیا کوفہ دا دربار پہلا شام دا دربار آخری درمیان دربار اسکلان دا ایدھ حاکم دنا یا کوب مینو قرآن دی قسم جڑ کوفہ تے شام دے دربار چنین یا تکلیف علی دیا نو اشکلان دے دربار چوئی اے ظالم تکتے بے کے حساس کے آدھ آدھ توں آنکھیں یا حسین بیعت کر لوے اے ظالم جڑ علی دیا نو توں کر کے بھلے نری مات میاؤ حالت کیڑی عید سامنے سین فزا فزا دی کند علی دی دمت تھا اُدھ پیچھے علی دی بے اولاد دی اُدھ پیچھے عباد دی اُدھ پیچھے اکبر دی ما اُدھ پیچھے کازم دی وط سگر دی نال سجاد تے باکر آدھ وی چالے رسی وی چچوں سال دی مسوم آئی آدھ یا سجاد تا چھے منزلہ مینو پیچھے آکھ آ اسکلان ایک میرا نوکر راند اسکلان آوان دے میں تنو پانی لائے دی سا آدھ یا سجاد بھرا مین پانی لائے پین دی سجاد اپنے نوکر نو آکی دے کولو پوچھ دے وی میں تھوڑی دی رب ہے ونیا آدھ یا سجاد مرحبا مرحبا علی جی اندیا تو دی رازی یوں بیڑ اللہ گو آئے ایدو زرائر بند ہٹے نو یا سامنے آئے او دو حاکم دی نگا پی یہ وڈہ تاجرہ وے کیا دے زرائر آ کرسی تبے میں ایک باغی مرائے اللہ گو آئے زرائر کرسی تی بیٹھ ایدو پیوت پودر دو باغی ماندی آو آئے 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 بابا اجازت مینو دسا جسانو لوٹ پہ گئی آئے آئے سجاد آئے 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 اے ہین سارننگے اوہ پھوپیاں دے پہے لوگ پہیندے نے شرابے اوہ ہین گلوے چرسیاں اوہ میڈیاں پھوپیاں دے جی 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 بسم اللہ میں لوگ رہا آوازان ہے باکرہ نانڈ سے میں اجڑ گیا میرے امام نالا کے اللہ ہو اکبر موازنہ کے شاد اللہ علیہ اللہ رسی دے وے چھو سالان دے سیزا دے گردن موڑیے آدھیے میں موکے دے گواہاں سجد جا دریا اللہ ہے کے موازنہ کے شاد اللہ محمد الرسول اللہ سجادتوں کے چھوکھی گردن موڑیے مدینہ دموں کر کے آدھے نانہ آزانہ باچ گیا بسم اللہ بسم اللہ آگری سطرہ موکے مجلس اللہ کیا وائے جدہ نانہ سڑے ہے جی میں زرائر کرسی تے بیٹھا اٹھ کھلو دے جلدی دے نال ٹرنا شروع کی تے آگے میں دیالے پاس دے کے آدھے کدے وینے آدھے اس کے دی دے کھول وینے آدھے او کہ دیئے تم وٹا تاجرے اپنا لباس وے خودا لباس وے آدھے کرسی تے بے میں انہوں بھولے دا او دی جرہ تے جناوے درہ رہ دے بکواس بندکار تو جاندہ نہیں جدہ او بول دے میں نے انجے پتہ لگ دے چوتھا امام سجاد بول دے اللہ گوائے نیڑیا کیا دے کہ دی تیرا وطن کےڑے سیدہ دے وطن مدینہ کہ دی مدینہ وڑا شہر محلہ کےڑے سیدہ دے بنو حاشم آدھے کہ دی آدھے سا تیرا نا کیے اس وے لے سیدہ دے ذریر چالی چادرہ لے آدھے چادرہ جو منگنا ہے تو کوئی سجا دے سید کمارتے ہاتھ رکھا ہے رو رو کے پیادے میڈی اکبار کما ترود گیا میڈا تھی گیا چما لے تباہ در برد دخلا اللہ نت اللہ علیہ دائم واسی آلم اللہ زینہ ظالموں ایم انکلبی انکلی محمد شہر